سپریم و جی پی آئی اے نشکاری کے سی سوا تدالت نے انتظامیاں کو تیاروں پر مارکوٹھی تصویر لگانے سے روک دیا آجٹر جنرل کو دس خفتوں میں آجٹ کا حکم تیس جسٹس نے سردار مہتاب سے کہا کہ آپ کو گورنرشپ سے ہٹا کر مشیر لگا کر ایکوموڈیٹ کیا گیا دس سالوں میں دو سو اسی عرب کا نقصان ہوا کوئی تو ذمہ دار ہوگا شجاعت عظیم کے وکیل کو بات کرنے سے روک دیا پی آئی اے کی نئی انتظامیاں کے بعد بہتری آگئی مارکٹنگ ایچار اور دیگر شروعوں میں سے جلدہ کار اور قابل افراد کو کام کرنے کا موقع ملا نئے انتظامی اقدامات سے سکرس کی پروپ نے تیس تیسر تک اضافہ ہوا انتظامیاں کا موقع انتظامی امیدواروں کے لیے آج اہم دن امیدواروں کی حتمی سہرس میں آج آویزہ کی جائیں گی انتظامی نشان بھی اللاک کیے جا رہے ہیں سوادری نصار علیکان کو جیپ رہیم قادری کو صورت مکھی پھول کا نشان مل گیا راجنپور میں مسلم لیگ نون کو بڑا چھٹکا تمام نام پر اور ٹکیٹ ہولڈر امیدواروں کا آج آج ایلکشن لڑنے کا اعلان سابق ڈاپٹی سپیکر سنجاب اسمبلی شیر علی کان گوچانی پی پی دو سو تیرانوے اور این اے ایک سو تیرانوے سے ایلکشن لڑیں گے تمام ٹکیٹ ہولڈر کی دکھواس پر جیپ کا نشان الوٹ کر دیا گیا سواد کے ہلکہ این ایسٹری کے سیاسی دنگل میں ڈرامائی تبدیلی شہباب شریف کے مقابلے میں ایم ایم اے کا امیدوار دس ورڈار اب نون لیگ کے صدر کا مقابلہ تیریک انصاف کے امیدوار سلیم و رحمان سے ہوگا پیسل آباد کے ہلکہ این ایسٹری صدر کا مقابلہ ان کے چچا چودری اکرم کریں گے لیگی رحمان کے چچا کا ایلکشن سے دس بردار ہونے سے انکار تلال چودری کی مشکلات میں اضافہ امران خان کا لاہور کے بعد اسلام آباد نے پڑا اور نون لیگ کے ناراض راہنماد صدری عبدالغفور سے ٹیلی فانک رابطہ دونوں راہنماوں کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات کرنے پر استفاق چیرمن پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا شیڈیول تبدیل بلاول بھٹو عبداللہ شاہزازی کے مزار پر آج اور کل اپنے حلقہ دو سو چھالیس لیاری میں دبنگ اینٹری دیں گے لیاری میں سید محمد شاہد سبزباری کے مزار پر حاضری دی دیں گے نادرہ سے حساس معلومات نہیں کھونے کا معاملہ حل سابق ڈیپٹی چیرمن نادرہ دیتا چوری کرنے کے ذمہ دار قرار پھانا سیکیوٹیریٹ اسلام آباد میں مقدمہ درد مقدمہ نے نادرہ حکام کے دبنگ موقع اور حساس زیادہ تک رسائی نہ ہونے کے دعوے کی نفی کرڑا موسیقی مختلف شہروں میں موسیقی دھار بارش نے موسم سوہانہ بنا دیا نشے بھی لاکھوں میں پانی جمع شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کراچی میں بادنوں کا بسیرا فیصل آباد بہاول نگر اور میان سنوں میں تین گھروں کی چھتیں گر گئیں بچی سمیت دو خواتین جان بہت خواتین سمیت موسیقی 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 دس روپے پچاس پیسے پی لٹر مہنگا کرنے کی سپارش موسیقی 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 کی فروغ سے متعلق کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار نے آڈیٹر جنرل کو دس ہفتے میں مکمل آڈٹ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ترمز آف ریفرنس میں ترمیم کے لیے دس روز کی محلت بھی مل گئی عدالت نے ایم ٹی پی آئی ایک آڈیٹر جنرل سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے ہدایات چاری کی گئی ہے چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ شجاعت عظیم آڈیٹر کے طلب کرنے پر پیش ہوں گے اور دوسری جانب آپ کو بتائیں پی آئی اے کیس میں سپریم کورٹ نے پی آئی اے کے تیاروں پر قومی پرچھم کی جگہ مار خور کی تصویر لگانے سے روک دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے پی آئی اے کیس میں سپریم کورٹ نے اب یہ حکامات جاری کیے ہیں کہ پی آئی اے کے تیاروں پر قومی پرچھم کی جگہ مار خور کی تصویر نہ لگائی جائے قومی پرچھم کی جگہ مار خور کی تصویر لگانے سے اب روک دیا کیا ہے پی آئی اے کیس میں سپریم کورٹ نے پی آئی اے کے تیاروں پر قومی پرچھم کی جگہ مار خور کی تصویر لگانے سے روک دیا ہے یہ معاملہ ہے پی آئی اے سے متعلق آپ کو بتائیں کہ اس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں اور اب سپریم کورٹ نے حکامات جاری کیے ہیں اور تیاروں پر قومی پرچم کی تصویر ہی لگائی جائے گی اور ابھی آپ کو بتائیں گے پی آئیے کی نئے انتظامیاں کی بات اب بہتری آ چکی ہے مارکٹنگ ہے چار اور دیگر شعبوں میں تجربہ کار اور قابل افراد کو کام کرنے کا موقع ملا ہے نئے انتظامی اقدامات سے ٹکٹس کی فروغ میں تیس پیصد تک بہتری آئی ہے تو یہ اقدامات کیے گئے جس کے بعد اب پی آئیے کی نئے انتظامیاں کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کافی حد تک پی آئیے میں بہتری آئی ہے مارکٹنگ ایچ آر اور کئی شعبے ایسے ہیں جہاں پر اب تجربہ کار اور قابل افراد کو کام کرنے کا موقع ملا ہے اس نئے انتظامی اقدامات کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹکٹس کی فروغ میں تیس پیصد تک بہتری آئی ہے پی آئیے کی نئے انتظامیاں کے بعد اب پی آئیے کی کار کردگی میں اضافہ ہوا ہے بہتری آئی ہے خبر آپ کو دیں گے لارکانہ سے لارکانہ میں دو بچے پانی کے طلاب میں روپ کر جام بہاک ہو گئے علی رزا شابرانی اور آصف علی آپس میں ایک کزن تھے مزید جانیں گے عبدالخالق مغیری سے عبدالخالق آگاہ کیجئے گا یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا ہے جی بالکل ایک افسوسناک واقعہ پیشہ ہے یہ کمبر کا علاقہ ہے بیر شریف روڈ ہے جہاں پر ایک پانی کا طلاب تھا وہاں پر دو کزن آصف علی اور علی رزا سالہ میں نا رہے تھے جس کے دوان وہاں پر ڈوب گئے جہاں اطلاع ملنے پر علاقہ مکن ہے اپنی مدد آپ کے دید لاشوں کی تلاش کی جس کے بعد ایک گھنڈے کی پوری تلاش کے بعد دونوں لاشیں برامت کی گئی ہے اسے پوری تلپ کمبر کے مقامی اسپتال پر متقل کیا گیا جہاں پر ایمولیز ذریعہ دونوں لاشیں جو ہے گھر کو پہچائی گی جہاں پر پورا مچ گیا اور ایک افسوسناک واقعہ کے بعد ہلاکہ میں بھی سوک کی لہر کھا گئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لارکانہ میں شکریہ عبدالخالق آپ کا کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی انتخابی مہم کے شیڈیول کی تبدیلی کی خبر ہے بلاول بھٹو آج عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاصلی دیں گے کل انتخابی مہم کے سلسلے میں اپنے حلقہ انتخاب نے 246 لے آری جائیں گے جہاں وہ الیکشن آفس کا افتتاح کریں گے ساتھ ہی سید محمد شاہ سبزواری کی درگاہ پر بھی جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں شیڈیول میں تبدیلی آئی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کے شیڈیول میں یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے آزاد نوڑیو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آزاد آگاہ کیجئے گا مزید کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں بلاول بھٹو کے شیڈیول میں آج بلاول بھٹو زرداری کو اپنے حلقہ انتخابات دو سو چالیس لیاری جانا تھا لیکن آچانک یہ شیڈیول تبدیل کر جیا کیا ہے کل بلاول بھٹو زرداری اپنے حلقہ انتخابات میں جائیں گے اور وہاں پر الیکشن سیل پسکا کریں گے اس کے بعد محمد شاہ سبزواری کی مزار پر حاضر دیں گے جبکہ یقین جولائے سے بلاول بھٹو زرداری کو سندگ کے مختلف زرداری کا دورہ کرنا تھا لیکن یہ دیکھتا محرکت دیا گیا ہے اب یہ دورہ دو جولائے کو ہوگا بلاول بھٹو زرداری کراچی سے ریلی کی شکل میں ملیر، ٹھٹا، سجاول، بادین، کنو محمد خان، ماتلی، درابت پہنچیں گے وہاں سے تین جولائے کو جو ہے محمد شاہ اور دیگر شہروں کے لیے روان ہوگے ایک افتے کا یہ شیٹولہ جس کے تد بلاول بھٹو زرداری سندگ کے مختلف ازلا یعنی شہروں جو ہے ریلیہ نکلیں گے اور وہاں پر اپنے پارٹی کے امیدواروں سے انتخابی ہوئے چلائیں گے اس کے بعد جو ہے تشمور سے پجاب کے لیے ارہوان ہو جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ آزاد آپ کا اور خبر ہے راجنپور سے راجنپور میں مسلم لیگ نون کو مشکلات کا سامنا ہے تمام نامزد امیدواروں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا سابق ڈاپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی شیر علی گورچانی پی پی دو سو ترانوے اور اینے ایک سو ترانوے سے الیکشن لڑیں گے تو آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے راجنپور میں مسلم لیگ نون کے جتنے بھی نامزد امیدوار ہیں انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ وہ اب عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے سابق ڈاپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی شیر علی گورچانی پی پی دو سو ترانوے اور اینے ایک سو ترانوے سے الیکشن لڑیں گے راجنپور میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو چکی ہے ظلہ کے نامزد امیدواروں کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان اور تمام نامزد امیدواروں نے آزاد الیکشن لڑنے کے لیے درخواستیں جمع کر آ دی ہیں آپ کو بتاتے چلیں مسلم لیگ نون کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ظلہ کے نامزد امیدوار جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے درخواستیں جمع کر آ دی گئی ہیں شیر علی گورچانی پی پی دو سو ترانوے سے انتقابات میں حصہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ سردار پرویز اقبال گورچانی حلکہ ہے اب آپ کو بتائیں دو سو ترانوے سے الیکشن کے میں حصہ لے رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ ایک سو چرانوے سے الیکشن میں حصہ لیں گے راجنپور میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک نئی مشکل یہ کھڑی ہو گئی ہے ظلہ کے نامزد امیدوار نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب آزاد حیثیت سے انتقابات میں حصہ لیں گے تمام نامزد امیدواروں نے آزاد حیثیت سے انتقابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی درخواستیں جمع کر آ دی ہیں سابق سپیکر پنجاب اسیمبلی سردار علی گورچانی نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے ڈاکٹر حفیظ اینے ایک سو چورانوے سردار یوسف آپ کو بتائیں دو سو چورانوے سے انتقابات میں حصہ لیں گے راجنپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں ظلہ کے نامزد امیدواروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب آزاد حیثیت سے انتقابات میں حصہ لیں گے تمام نامزد امیدواروں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے اپنی برقواستیں بھی جمع کرا دی ہیں اینے ایک سو تیرانوے اور دو سو تیرانوے سے سردار علی گورچانی انتقابات میں حصہ لیں گے